السلام علیکم فرینڈس ہاؤ آج ہمارے آپ کے ساتھ نیولی لانچ سیرم گلائیکالک ایسٹ سیرم اس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اوکے تو یہ کوئٹ سا ایک نوٹ سپونسرڈ ریویو ہے اور چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن سب سے پہلا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کومنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ نے یہ سیرم ابھی تک یا بائی کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ کوئی اور گلائکولک ایسٹ سیرم یوز کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس برینڈ نے کلیم کیا ہے کہ آپ اس ان کا جو گلائکولک ایسٹ سیرم یوز کریں گے تو آپ کے جو پانچ سال پرانے ڈاک سپورٹس ہیں وہ یہ فیڈ آؤٹ کر دے گا سیرم ان جس ففٹین ڈیز تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ کہاں تک ان کا کلیم سائی ہے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں انگریڈینٹس کی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سیرم میں 1% آف گلائکولک ایسٹ یوز کیا گیا ہے اس کے علاوہ نائیس آئینیمائیڈ سیلیسلک ایسٹ وائٹیمن سی گلائکولک ایسٹ اور ہیلیرونک ایسٹ اس میں یوز کیا گیا ہے تو میں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دوں کہ اس سیرم میں فیل گرینز کافی سٹرونگ ہے اگر آپ اپلائے کرتے ہیں سیرم تو آپ کو اچھا خاصا مطلب محسوس ہوتا ہے کہ یس ایس ایس ہارڈ سٹرونگ فرگرینز اینڈ پلاس اس میں الکوہول بھی ہے تو سینسٹیف سکن والے اور ایکنی پرون سکن والوں کے لیے جو تھوڑا سا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اسے کیسے یوز کرنا ہے کونسی سکن ٹائپ کب کب یوز کر سکتی ہے تو گلائکولک ایسٹ 1% جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتا یہ جو گلائکولک ایسٹ ہوتا ہے وہ بیسکلی جو ہے نا ایلفہ ہیڈروکسی ایسٹ جو ہوتا ہے اے ایچے کی ایک ٹائپ ہے اچھا سو بیسکلی اے ایچے یعنی ایلفہ ہیڈروکسی ایسٹ جو ہے نا نیچرل ایسٹ ہوتے ہیں فاؤنڈن فوڈز جو گلائکولک ایسٹ سکن کو سکن کی جو ٹاپ لیئر اس پہ کام کرتا ہے اور اس کی جو ڈیڈ سکن ہے ٹاپ لیئر کی ڈیڈ سکن اسے ریمووو کرنے میں ہلپ کرتا ہے وارک کرتا ہے یہ آپ کی ڈسکلیرشن پہ کام کرے گا یہ آپ کی پیگمنٹیشن پہ کام کرے گا ڈک سپورٹس پہ کام کرے گا اس کے لیابہ اس کا یہ برائیٹن پرپس کے لیے دیکھیں تو جس کی بوٹل ہے وہ ٹو ٹون ہے بہت ہی پیاری خوبصورت سی اس کی بوٹل ہے اس کی پرائز ہے 14.99 روپیز یہ 15.9 مل کا بوٹل ہے چھوٹی سی اور اس کی کنسسٹنسی جو ہے بہت زیادہ رنی ہے کوکلی ایزیلی ایبزورب ہو جاتی اس کن میں لیکن یہ والا جو اس میں جو کنسنٹریشن ڈیوز کی گئی وہ 1% ہے تو بہت زیادہ چھوٹی سی چھوٹی سکتے ہیں کہ وہ جلدی دیتا ہے ہمیں ریزلٹس اور اس کے کے لئے 5 سے 10 تک جو ہمیں کیمکل پیلز وگیل ہمیں یوز ہوتا ہے جو ہم 10 منٹ سکر سکتے ہیں بہت ہی رنی ہے بہت ہی لائیٹ ویٹ ہے بہت ہی لائیٹ ویٹ ہے بہت ہی بہت ہی سکتے ہیں لیکن آپ نے اسے اپنے پی ایم سکن کیر میں یوز کرنا ہے اور صبح آپ نے اپنا جو ایس پی ایف ہے وہ لازمی یوز کرنا ہے اگر آپ نہیں یوز کریں گے تو یہ سن سی جو آپ کی سکن کو سن 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 برن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سو لازمی دھیان ہارش کیمیکل جو ایکٹیو ہوتے وہ یوز کرنا ہے اگر تو آپ تھوڑے دنوں کے لیے اگر آپ یہ سی کر سکتا ہے مجھے اب تک 6 ہفتے پورے کمپلیٹ ہو چکے سی رم کو یوز کرتے ہوئے میری جو سی رم کی واتل ہے وہ آل موسٹ ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو پھر میں آپ کو بلکل اپنا رو ریال اور بلکل جو اونیس ریو شیئر کر رہی اچھا میں نے جب اسے یوز کیا تو فرس وی میں جب میں اسے دو دفع پنے پی ایم سکن کیا تھا باکہ سارے چیزیں چھوڑ دی دی صرف میں یہ یوز کر رہی تھی ہفتے میں دو دفع شروع میں تو پھر مجھے کافی بریک آؤٹس کا پرابلم ہوا کافی زیادہ میرے سکن پہ چھوٹے چھوٹے بمپس آگئے پہلے ویک میں مجھے لگا کہ میری سکن ایکسپٹ کریے تو مجھے ٹائم لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں دوسری ہفتے میں بھی continue رکھا اور تیسرے ہفتے میں بھی continue رکھا اور چوتھے ہفتے بھی continue رکھا لیکن اب چھے ہفتے کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو میری سکن کو سن سن کر دیا ہے کیونکہ اس میں الکوہل ہے اور فریگرنس میری سکن کو بہت چار ٹرگر کرتی ہے اور تو میرے سیرم کے ساتھ کچھ خاص نہیں رہا نہ میری دک سپورٹ پہ کام کیا اُلٹا اس نے سکن کو سنسیٹیو کر دیا ہے بریک آؤوٹ دے دیا ہے ٹھیک ہے تو میرے لئے سیرم بلکل بھی کام نہیں کیا ٹھیک ہے میرے لئے اس نے کوئی magic نہیں کیا ہے تو میں سیرم کو بھی ریکیمند نہیں کروں گی سپیشل ان کی سنسیٹیو سکن ہے ان کے لئے بلکل ریکیمند نہیں ریکی آپ